موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرم سپیشل شکایت میں اجاز ڈوگر حاضر خدمت ہے سپیشل میں نے اس میں سے کہا کہ آج میرے جو گیسٹ ہیں وہ بھی بڑے ہی سپیشل ہیں جی وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو کوئی جانتا نہیں ہے چودری منظور صاحب جن کا تعلق قصور سے ہے اور پاکستان پیپرز پارٹی میں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پیپرز پارٹی میں اس میں موجود جی سلام علیکم چوئی صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا چودری صاحب چودری صاحب قصور میں آپ ایمینے بھی رہے ملکی سیاستتے ہیں تو ہم بعد میں بات کریں گے پہلے لوکل سطا پہ جہاں پہ آپ گراؤنڈ ریالیٹی پہ یہاں پہ باتیں کر سکتے ہیں آپ کے حقیقت کیا ہے یہاں پہ جب آپ نے الیکشن لڑا یہاں پہ آپ نے دھن کیا تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا دیکھیں پہلا ایشیو تو یہ تھا کہ میرے مقابلے میں ایک یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نیلو فر میتی کو پیکجز والوں کی بیٹی اگر آپ میاں خرشید قصوری صاحب کو دیکھیں تو آپ کو وہ بھی پتا ہے کتنے بڑے ٹائکون ہیں اور پھر اگر آپ جو موجودہ مسلم لیگ کی ایمینے ہیں یہ اگر دیکھیں تو سیٹھوں کی نمائنگی کرتے ہیں ساری سو میرے سامنے یہ چیلنگ تھا کہ میں کیسے فائٹ آؤٹ کروں میں کیسے لڑوں تو مجھے یاد ہے ایک تقریر میں میں نے کہا تھا کہ میں تو اس الیکشن کے یوسف کو زولیخہ کی طرح ایک اٹی لے کر خریدنے نکلا ہوں اور خرید کے میں ہی لے کر جاؤں گا کیونکہ میرا عشق سچا ہے لوگوں کے ساتھ اور وہ الیکشن میں نے جیتا اور پھر بعد میں میں نے کافی میرا ووٹ جو تھا وہ بہت بڑا سیاست بھی آپ پہلی دفعہ تھے جب ایمینے یا اس سے پہلے بھی آپ لوکل سطح پہ نہیں سیاست تو میں نے فسٹی ایس سے شروع کی تھی اپنے زمانہ طالب علمی میں اور پھر میں کالرس کا پریزیڈنٹ رہا اور پھر اس کے بعد بار کا جنرل سیکٹی رہا دوزار ایک میں اور دوزار دور میں میں نے ایمینے کا الیکشن لڑا اور وہ بھی مجھے یاد ہے محترمہ بینظر بھٹو نے مجھے جب انٹریو کر رہی تھی تو مجھے بار بار کہا کہ ایمینے کا الیکشن بہت بڑا ہوتا ہے آپ ایم پی ای کا الیکشن لڑیں تو یہ بہت بڑا ہوتا ہے میں نے کہا محترمہ اگر میں نے لڑا تو میں میں نے کہا لڑوں گا پھر وہ man determined تھا مجھے محترمہ نے ٹکٹ دیا اور جب میں جیت کر گیا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگیں کہ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے جو determination ہوتی ہے will ہوتی ہے power ہوتی ہے اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے جب کسی نے جا کر کہا جب ہمارے لوگ ٹوٹ کر پیٹریوٹ میں جا رہے تھے تو محترمہ بینظر بھٹو کو کسی نے میرا نام بھی تو اس نے کہا بی بی کے سامنے ٹیبل پڑی تھی انہوں نے ایسے ہاتھ مار کے ٹیبل پہ کہا کہ اگر ساری پارٹی بھی چلی جائے گی تو وہ نہیں جائے گا اتنا اعتماد تھا تو یہ میرے لیے بڑا ایک سائٹیفکیٹ تھا اور پھر ایک بار مجھے فون کرتے ہوئے محترمہ نے جو کہا کہ I am proud of you چودری صاحب سیاسی کارکنوں کے لیے اس سے بڑے سائٹیفکیٹس کیا ہو سکتے ہیں بلکل ایسی اور پھر مجھے آپ کو یاد ہوگا آپ بھی گواہ ہیں جنہوں شرف کے دور میں مجھے وزارت کی آفر کی گئی پیسے ایک کی آفر میں نے کہا کہ نہیں ہم اس مٹی کے جس دھرتی کے ہیں ہمیں اسی دھرتی پر رہے گا ہے ان بڑوں کی پیسے والوں کی جب جنگ آپ جنگ ہی میں کہوں گا ان کے سامنے الیکشن ون کرنا ایک میڈل کلاس جو بندہ ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت تنہوں نے پیسہ بھی لگایا ہوگا پھر کیا ایسی چیز تھی جو آپ کو ان سے جتوا پارلیمنٹ میں لیں گی دو تین چیزیں تھی ایک تو یہ تھا کہ جو ہمارے الیکشن کی سٹیٹیجی تھی اس کو ہم نے سٹیٹیجائز کیا دوسرا لوگوں کی محبت بھی تھی لوگ جو میں کہتا تھا اس کو مانتے تھے کہ یہ درست کہہ رہا ہے پھر یہ تھا کہ ہم نے ایشیوز ریز کی ہے جو لوگوں کے پبلک کے ایشیوز تھے تو اس پہ اور تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ پھر کینڈڈ چار تھے تو اس میں چونکہ روایتی طور پر یہ ہلکا مسلم لیگ کا ہلکا ہے انیس سو ستر میں احمد رضا قصوری کے بعد کوئی نہیں جیتا پھر میں دوہزار دو میں جیتا اچھا تو یہ ایک بھرال ایک ایسی روایت تھی یا روایت شکنی کہہ لیجی ہے جو میں نے کی جب آپ نے الیکشن جیتا کب نرخل میں آپ اپوزیشن میں تھے جی میں اپوزیشن میں اس کے بعد دوبارہ پاکستان پیفرز پارٹی کی حکومت آتی ہے اس وقت آپ الیکشن ہارے تھے لیکن کام آپ نے سنا ہے کہ بہت زیادہ کروئے تو کون کون سے کام آپ نے اپنے دور میں جب اپوزیشن میں تھے اور جب پاکستان پیفرز پارٹی کی حکومت آئی جب یوسف رضا گلانی صاحب مزیراعظم رہے پرویز اشرف صاحب رہے اس وقت پریزیڈنٹ زرداری صاحب تھے تو آپ نے کسور زلے کے لیے اور کسور سٹی کے عوام کے لیے کیا کیا ملصوبہ جار جو ہیں آپ ان کے لیے لکھئے دیکھیں دو دو بنیادی چیزیں ہیں ایک میرا رول جو نیشنل لیول پر رول تھا نیشنل دو دو مجھے کام دیئے گئے پہلے مجھے سی سی کا میمبر بنایا انہوں نے الیکشن ہارنے کے پوری بات دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی مجھے کہا گیا بری آنسٹ کہ آپ کو ایڈوائزر بنا دیتے ہیں میں نے انکار کر دیا میں نے کہا دی نہیں میں الیکشن ہار گیا ہوں میں پارٹی میں کام کروں گا میں نے کوئی سرکاری عدد نہیں لے میں نے انکار کر دیا تو مجھے پھر انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی سیکریٹریٹ کے انچارج بنیں اور پھر ساتھ لیبر پاکستان کے اندر اس کے انچارج بنیں سو دونوں جگہوں پہ میں نے کام کیا میں نے دو دھائی سال جو ہے پارٹی سیکریٹریٹ کو چلایا جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے جس میں پھر میں نے ایک نئی اخترار نکالی کہ میں منسٹروں کی کچھاریاں لگواتا تھا کبھی کسی منسٹر کو بلا لیتا تھا کبھی کسی منسٹر دعا کو آپ نے انجوائے تو کیا نہیں میں نے صرف انجوائے نہیں کیا بلکہ میرا جو فون ہوتا تھا چونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں وزراء کو ایک دن میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی اور کی شکایت آگی تو کوئی بات نہیں لیکن اگر اس کی شکایت آگی تو پھر وہ وہ اپنی خیر منا لے تو منسٹر بھی خیر میرے میں یہ کہوں کہ بہت مہربانی کرتا تھا میں ان کو فون کرتا تھا کہ میں اس کار کو ان کو بھیج رہا ہوں اس کا یہ مسئلہ ہے وہ ریزولف کر کے مجھے واپس بتا لوگ کہتے ہیں کہ کمرزمہ کائرہ صاحب آپ خرشید شاہ صاحب نویر کمر صاحب پرویز اشرف صاحب یہ ایک پیپس پارٹی میں ان کا ایک گروپ تھا جو بڑا پیار محبت تھا آپس میں کہ اس میں سچ ہے نہیں نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہمارا ایک بڑا سب کا بڑا چونکہ ہم دو ہزار دو کے اندر جب ایم این ایس تھے تو وہ جتنے بھی ایم این ایس تھے ان میں موسٹری منسٹر بن گیا سارے تو وہ پھر ان کے ساتھ ایک ریلیشن وہ جاری رکھا دوسرا یہ تھا کہ میں نے مثلا لیبر پالیسی کے اندر اور باقی پالیسی کے اندر بڑا میجر رول ادا کیا مثلا جو تنخواہوں میں اضافہ تھا وہ ساری ڈرافٹنگ میں کرتا تھا جو جو لیبر پالیسی سورے پاکستان کی جو لیبر پالیسی تھی مجھے یاد ہے تنخواہوں میں اضافہ جب ہم نے پچاس فیصد کیا تو یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا اضافہ تھا کہ ایک دم پچاس فیصد تنخواہ میں اضافہ کرنے تو میں نے پریزیڈن صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے گو اہیڈ تو جب فائنس منسٹر کے پاس گیا تو وہ اس کو ایسا لگا کہ جیسے یہ ابھی اس کو دورہ پڑ جائے گا دلشاہ اور یہ مر جائے گا سو یہ یہ چیزیں لیکن قصور کی سطح پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قصور کی سطح پر دیکھئے یہاں پہ بہت سارے ایشوز تھے ایک تو پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں قصور نے جتنا بھی کام کیا وہ پاکستان پیپس پارٹی نے کیا قصور کوزیلا بھٹو صاحب نے بنایا انیس سو چھہتر کے اندر پھر ایک بڑا مسئلہ تھا جو پانی کا تھا ٹینریز کا پانی سیپیج ہو کہ یہاں پہ کینسر کے پیشنٹ سب سے زیادہ تو اس کو بھی پاکستان پیپس پارٹی نے محترمہ بینزیر بھٹو نے آ کر مجھے یاد ہے 1994 کے اندر اس کا افتتا کیا تھا اور وہ پھر آج جو اس کی حالت ہے لیکن دکھ ہوتا ہے کہ آج یہ ایک شاکار تھا پاکستان کے اندر جو ٹریٹمنٹ پرنانٹس لگے کراچی میں باقی جو ان میں ایک بڑا تھا پھر جب میرا ٹائم آیا تو میں نے دیکھا کہ ایشیوز کیا ہیں وہ ان کو میں نے فریم کیا اور پھر ان ایشیوز پر گئے ایک تو یہ تھا کہ قصور کے لوگوں کو یہاں سے لاہور نہ جانا پڑے کسی دوسری جگہ مثلا نادرہ کا جو زونل آفسس تھا وہ اکارہ تھا ہمیں یہاں سے کوئی اگر نادرہ میں پرابلم آ گیا ہے کسی کے کارڈ میں تو اکارہ جانا پڑتا تھا اس کو میں ادھر لے کر آیا نادرہ کا ایک اور آفسس بنوایا تین آفسس ایک کھوڑیاں ایک لولیانی ایک قصور کے اندر اور اس کو ڈے اینڈ نائٹ کروایا پھر اسی طرح میں نے انکم ٹیکس کہا ہے کہ یہاں پہ ایڈیشنل کمیشنر کی پوسٹ اور ایک نیا آفسس بنوایا پھر سوئی گیس کا ڈپٹی چیف کا آفسس لے کر آیا یہ ادھر آپ کے ہمارے ساتھ ہی ہے پھر ورکر سکول بنوایا پھر لیبر کالونی کا جو ہے میں نے اور بہت سائل لیکن جو نین چیز تھی وہ بلشہ یونیورسٹی تھی بلشہ یونیورسٹی کے اندر ہم نے بہت سارا کام کیا اس کی ریلوے کے زمین پڑی ہوئی تھی ہمارے ایک دوست لگے چیئرمین ریلوے ان سے میں نے کہا تو انہوں نے ایک سو پانچ اکر زمین بلشہ یونیورسٹی کے نام کی وہ میں وہ مجھے کہتا تھے کہ آپ خود کو میں نائنٹی نائن یئر کے لیے لیز کر دیتا ہوں جس کو آپ کہتے ہیں میں اس بات سے اتفاہ کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئیں مطلب ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے محترمہ نے آکھ اکتا کیا اور یہ قصور کی عوام کے لیے ایک تحفہ تھا کیونکہ یہاں پہ پانی وہ زہر پی رہے تھے پانی تو تھا ہی نہیں اس کے بعد یہ جتنے آپ نے بلشہ یونیورسٹی کا ذکر کیا سوئی گیس کا کیا نادرہ آفیس پاسپورٹ آفیس سب آپ کے دور میں ایپی پلز پارٹی کے دور میں لیکن پھر عوام نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا اصل یہ بڑی افسوس والی بارہ میں دوزار تیرہ کے الیکشن کو الیکشن نہیں مانتا آپ کو یاد ہوگا کہ پورے پریس میں سب سے پہلے ہم نے اس کو ایکسپوز کیا تھا پاکستان کے اندر کیا ریزن میں نے آکر یہ بیک کھلوائے تھے نا آپ نے اور جب بیک کھلوائے تو پتا چلا یہ کوئی الیکشن نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں مطلب کیا آپ الیکشن نہیں تو کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا کیا تھا مثلا ہم نے جب بیک کھلوائے مجھے سارے روکتے تھے کائرہ صاحب دوست ہیں باقی ایک بھر پہلے بزتی ہوئی ہے آپ دوبارہ کرمانے سے لیں میں نے کہا میرا الیکشن ایسا نہیں تھا اگر لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیئے تو مجھے کم از کم سبر تو آ جائے گا لیکن اگر لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں کچھ اور ہوا ہے تو مجھے پتا چلنا چاہیے جب میں نے کھلوائے آ کر الیکشن کمیشن سے میں آرڈر لے آئے آ کر بیک کھلے تو ہم نے ایک پرفارمہ بنایا پہلا سیلڈ ہے نہیں سیلڈ آ دے تو سیلڈ ہی نہیں پھر اس کے اندر کیا ہے مثلا دس بیک ملے نہیں بارہ بیک اندر بقاعدہ ردی بری سٹفنگ کی ہوئی کوئی کوئی مواد نہیں اس پر آپ نے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر دوسری بات جو اہم بات تھی اگر کسی میں کاؤنٹر فائلز ہیں تو ووٹ نہیں ہے ووٹ ہیں تو کاؤنٹر فائلز نہیں جو سب سے بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ مثلا آپ ایک فارم چودہ ہوتا ہے جس پر ریزلٹ دیا جاتا ہے ایک فارم پندرہ ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ چودہ اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ اس میں آپ کو لکھا ہوتا ہے کہ یہ بیلٹ پیپر ملیں ایک ہزار بیلٹ پیپر ان کا یہ سیریل نمبر ہے یہاں سے یہاں مثلا چار سے پانچ ہزار اب چار سے پانچ ہزار کا سیریل نمبر ہے اس میں سے پانچ کوپیز جو ہیں وہ پچیس ہزار کی سیریل کیا رہے ہیں میں نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کان سے آ رہے ہیں چج سب آپ آپ بہت بڑی گفتگو کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے میں سمتا ہوں کہ پورے پاکستان لیول پر ایک دھچکہ ہوگا یہ تھے مرکزی سیکرٹی اطلاق پاکستان 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 چونگی ملدود صاحب ان کی گفتگو آپ سنوے ہیں لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد دوبارہ چوئی سب سے جانیں گے کہ پھر کیا ہوا بیگ کھولے وہ سیریل تھے نہیں سیریل تھے مرکزی سیکرٹی اطلاق پاکستان پیپس پارٹی میں رسط موجود ہیں چونگی سب آپ بات کر رہے تھے کہ پھر وہ بیگ کھلوائے وہ اس میں کچھ سیل تھے کچھ نہیں سیل تھے تو پھر وہ کیا ہوا گیا میں اس سے پہلے آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتا دوں ہم نے پکڑا کیسے یہ پروسس مجھے کیوں یہ عرج محسوس ہوئی کہ میں جاؤں الیکشن کمیشن کے پاس سارے لوگ پریشان تھے ہمارا ایک دوست ہے ان کا بیٹا اور میرا چھوٹا بیٹا جو ہے یہ روز مجھے پوچھتے تھے کیا ہوا کیا ہوا بتائیں ایک دن میں نے ان کو کہا جی کہ آپ جو ہے مختلف چیزیں میں بتاتا رہا وہ دیکھتے رہے میں نے ان کو کہا جی آپ چیک کریں ڈیفرنس بیٹوین اندر اینے اینڈ پی پی میں دوپیر کو سو گیا جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا تو وہ ہنسلے ہوئے لیپ ٹاپ پکڑا آ گیا انہوں نے کہا جی آپ نے پکڑ لیا میں نے کہا مجھے دکھائیں میں نے کہا بیٹھے مثلا ایک پولنگ سٹیشن ہے ہمارے دو سو بہتر پولنگ سٹیشن سے ون ففٹی نائن پولنگ سٹیشن اینے کے اینے کے اینے کے اینے کے اچھا مجھے ملے دو ووٹ آپ کو مل گیا پانچ سو ان کو مل گیا دو سو تین سو ہو گیا لیکن آپ جب اندر گئے آپ کو دو ووٹ دیئے گیا آپ اندر گئے آپ نے سٹیمس لگائی باہر آ کر ایک اس ڈبے میں ڈال دیا ایک اس ڈبے میں ڈال باہر جو ٹوٹل کاؤنٹ ہے ریجیکٹڈ ووٹ ڈال کر وہ تو برابر نکلے بالکل ایسے اب وہ ووٹ فرق جو ہے ایک ووٹ سے شروع ہوتا ہے اور آخری جو فرق تھا وہ چھے سو چھبیس ووٹ کا ایک پولنگ سٹیشن اب میں نے سوال اٹھایا کہ اگر چھے سو چھبیس ووٹ اینے کے زیادہ ہیں تو اوہ ایم پی اے کے ووٹ کدھر چلے گا اور اگر ایم پی اے کے ووٹ جائز اور جینون ہے تو یہ جو چھے سو چھبیس ووٹ زائد آگے یہ کہاں سے ہے یہ ثابت بھی ہو گیا اس کے بعد میں بتاتا میں الیکشن کمیشن میں میں نے میں نے یہاں پہ ایک اپلیکشن تیار کی تو پھانا بیڈ بی ان چلا گیا میں نے کہا جی کہ یہ جو آرو ہے اس نے یہ ریکارڈز آیا کیا اس کے خلاف پر چیک آرڈر بالکل ٹھیک اس جو ایسے چھو تھا اس نے نو بج کے پندرہ منٹ ٹائم ڈالا اس پہ اور نو بج کے چھتیس منٹ پہ اس کی ٹرانسفر ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد میں سیشن جائے ساب کے پاس کیا اس کو لے کر کہ آپ تو بائی سے ایک اس نے کہا بات سنی ساری ہے اس نے کہا ٹھیک کہتے ہیں میں نے کہا جی میرا ایک سوال ہے آپ کے پاس کیس ہے آپ کسی کو بری کر دیں کسی کو جو مرضی کر دیں یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو فائل ہے اس میں سے کوئی ریکارڈز آیا کر دیں یہ اس نے کیا وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ایڈیشنل سیشن جائج کے خلاف پرچے کا آرڈر کرو اس کے بعد اس کے بعد سارے ایڈیشنل سیشن جات جو ہیں وہ اور طالبہ چلے خیر لیکن ہم نے پھر الیکشن کمیشن میں چلے گئے اپلیکشن ابھی بھی وہاں پڑی اس کے بعد ہم پیٹیشن میں چلے گئے لیکن جو پی ٹی آئی کی پیٹیشن جو میں امپورٹنٹ بات بتانے لگ اس میں جو پی پیس پارٹی کی بھی ایک درخواست تھی جو پروب ہوا جو کمیشن بنا پیپرس پارٹی کا جو اپلیکنٹ تھا وہ میں تھا اور چوہے اتضاع صاحب اور خوصہ صاحب میرے وکیل ہم نے پی ٹی آئی کو کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کے بعد چوہے اتضاع صاحب کی مسیس کا حلقہ بھی ہم نے اسی بنیاد پر کھلوائے بلکل صحیح اور پھر مثلا میرے ایک پولنگ سیشن پہ ایک سو ایک فیصد کاسٹیں گے راجہ پرویزہ شرف کے ایک پولنگ سیشن پہ دو سو اٹھارہ فیصد کاسٹیں گے ہم نے یہ کیسے ممکن ہے تو اس بنیاد پر جب دیکھا ہم نے تو پی ٹی آئی کو ہم نے کہا کہ کیس ایسے نہ لڑے آپ ہماری بات مانیں ہم نے یہ کھلوا کے دیکھیں ہم ان کو کہیں کہ آپ ان کا آرڈٹ کروالے سات دن کے اندر ساری ریپورٹ آ جائے تو اس کے بعد چوہے اتضاع صاحب نے کہا کہ کیس میں لڑ دوں گا انہوں نے کہا جی نہیں یہ آپ کا کیس ہو سکتا ہے ہم نے کہا بسم اللہ کریں تو وہ انہوں نے بسم اللہ کی لیکن اس وقت جب یہ الیکشن ہوا غالبا پریزیڈنٹ جو ہے زرداری صاحب سے پھر بھی پریزیڈنٹ آپ کے وہ تو نیکسس تھا نا بیٹوی نے افتحار چوہدری اینڈ جنرل کے آنی کس کو نہیں پتا کہ یہ جو برگیڈیر رانجا جس کو ابھی انہوں نے لگایا ہوا ہے جو انٹی کرپشن کا ڈی جی لگایا ہے ہی واس دا انچارج آف ایم آئی میں اوپن کہہ رہا ہوں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں میری کوئی بات جو ہے اس کو ریبٹ کرے آکر کیا کیا کسے نام میں دیا ہے ڈی جی ڈی جی انٹی کرپشن کسے نام میں لگایا ہوا ہے ملکل صحیح ایڈ تائم ہی واس دا انچارج آف ایم آئی ان پنجاب ہی دیڈ ایڈ سو یہ سارا ایک نیکسس تھا جس کی بنیاد پر دونوں نے سارا الیکشن جو ہے تباہ برباد کی ملکل صحیح چاہی سب میں نیشنل ایشیو پہ دوبارہ ہوں گا لیکن میں فیلحال قصور کی بات کر رہا تھا یہاں پہ آپ نے نادر آفیس نو ڈاؤٹ ڈبل شفٹ آپ نے یہاں پہ نادر آفیس بنائے لیکن آج شہر کے اندر جو آفیس ہے وہ سنگل شفٹ چاہ رہا ہے اور وہاں پہ صرف جو ہے ارجنٹ جو ہے وہ بن رہے ہیں نادر آفیس بڑک سمتی ہے شہر والوں کی اور میں کیا کہن سکتا ہوں یا شاید لوگ جو موجودہ ہے میں تو نہیں سمجھتا لیکن موجودہ جو قیادت ہے یہاں کی لوکل وہ سمجھتی ہے کہ یہ قصور کے لوگ اسی لائک ہے آپ نے بلے شاہیون مظر میں ایک نادر آفیس دیکھیں نا میرے مائنڈ میں کیا تھا ایک بندہ بلعظم ہے وہ اگر کارڈ بن رہنا ہے وہ چھٹی کرتا تھا ایک بندہ مزدور ہے جس نے مزدوری کر کے سارا دن چار بجے چھٹی کر کے آنا ہے پانچ بجے آنا ہے تو یار وہ مزدوری اس کی نہ مرے وہ شام کو آئے اور آ کر نادرہ کے آفیس سلاجہ بنوا لے اس کے گھر کے نزدیک کو یہ تو سوچ بہت اچھی تھی آپ کی اچھا دوسرا آپ نے ذکر کیا ایڈوکیشن کے حوالے سے جیسے آپ کا بہت بڑا قصور صرف قصور نہیں بلکہ پورے زلے کے لیے ایک گفت تھا بلے شاہ یونیورسٹی جو کہ آپ لے کے ہیں یہاں پہ کہ اس کو بنانا کدھر گئی دیکھیں بلے شاہ یونیورسٹی کی زمین موجود ہے ابھی تک بلے شاہ یونیورسٹی کے نام ہے وہ گورنمنڈ نے پیسے دینے تھے چارٹر بننا تھا اس کا چونکہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میرا ایک خواب ہے کہ یہ یونیورسٹی ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنی سو مجھے انٹرنیشنلی لوگوں نے بہت سپورٹ بھی کیا مختلف بڑے بڑے ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم لیکچس دیں گے آئی تو ممکن ہے کہ ہم سکائپ پہ چلے جائیں اور سکائپ کے ذریعے پڑھائیں گے بابا بلے شاہ کے نام لیکن انہوں نے کوئی ایک انچوز کے اندر لیکن میرا ایک خواب ہے کہ مجھے اگر کوئی کہے مجھے چننا پڑ جائے کہ کوئی آپ ایم این ایشپ لینا چاہیں گے یا یونیورسٹی لینا چاہیں گے میں یونیورسٹی چوز کروں گا کیونکہ جہاں پہ جب برسغیر کے اندر یہ محل بنا رہے تھے یہ بڑے بڑے قلعے بنا رہے تھے امریکہ اور برطانیہ کے اندر اس وقت یونیورسٹیاں بن رہی تھے تو انہوں نے پھر انہوں نے یونیورسٹیوں نے تبدیلیا ہے ایک میں اور بات ہماری بدقسمتی دیکھئے یہاں پہ صدار آصف احمد علی پیپس پارٹی کے دور میں ایڈوکیشن منسٹر رہے ہیں یہ واحد بدقسمت ظلہ ہے اور یہ واحد بدقسمت آدمی ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایڈوکیشن منسٹر ایسا نہیں رہا جس نے اپنے ظلے کے اندر یونیورسٹی نہ بنایا یہ واحد بدقسمت ظلہ ہے اور یہ بدقسمت آدمی ہے جس نے یہاں پہ یونیورسٹی چاہی سب پورے دنیا میں مثال لے لیں جتنے بھی ترقی ممالک ملک ہیں ان میں ایڈوکیشن ہی ایک ایسی ہے جو آگے لے کے جاتی ہے تو آپ بلش یونیورسٹی کی زمین تو موجود ہے لیکن وہ بیلڈنگ کہاں گئی وہ جو آپ کا خواب تھا وہ کیوں نہیں پورا ہوا اس کی ویزن کیا ہے نہیں دیکھئے اس پہ جو کام ہونا تھا پرائیم میسٹر صاحب نے یہاں پہ آ کر راجہ پرویز شیف صاحب نے آنانس کیا سولہ دسمبر کو اس پہ آگے کام ہونا تھا جو کہ انہوں نے کوئی میرے بات ایک انچ سے اس پہ کام نہیں ہوا کوئی کسی کی توجہ ہی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے کیا نہیں پروجیکٹ کیا ہے کیا نہیں سر جب آپ وہ پروجیکٹ لے کے آئے آپ یہاں سے ایم این اے نہیں تھے آپ گورنمنٹ آپ کی تھی ایم این اے نہیں تھے آپ بھی ایم این اے نہیں ہے لیکن سینٹ میں آپ کے چیزمنٹ آپ کے بیٹھے ہوئے سینٹ میں نظر عبانی صاحب جب آپ اتنا پیار کرتے ہیں ایڈوکیشن سے قصور کی عوام سے ان کے لیے لے کے آئے نو ڈاؤٹ میں بلکل ان جو آپ نے جتنے بھی منصوبہ جات بنوائے ہیں سارے سوئی گیس کا مجھے یاد ہے شاید راجہ پروجین شرف صاحب سے آپ نے کروایا یہاں پہ اس وقت آپ ایم این اے نہیں تھے ایک سچار دے ہاتھوں کی میں نے گیس منظور کروای مین پائیپ انہوں نے بقاعدہ لوگوں کے پاس اب بھی موجود ہے انہوں نے بقاعدہ الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا رکوا دیا اور جب جہاں پہ آج سے پانچ سال پہلے رکا تھا وہاں پہ پڑھا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ گھمٹ کا کام چینمنٹ سینٹ اپروول دے سکتے ہیں اس کے چارٹر کی صرف سینٹ سے پھر وہ قومی اسمبلی میں جائے گا پھر اس پہ پریزرنٹ سائن کریں گے لیکن اس کے پیسے جو دینے ہیں یہ تو پتہ نہیں ہے لیکن جس طرح کی آپ کی اپوزیشن ہے پی ٹی اے ہی تو اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا تو فینڈ لیو ہال ہے وہاں پہ نور لی کے ساتھ ابھی جائے گا ہے ایک رپیان ہی انہوں دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے ایم این ایس کو اتنے فنڈز دیئے تھے انہوں نے ایک رپیان ہی دیا یہ سارا جھوٹ بولتے ہیں اور یہ اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا خیال ہے کوئی اتنے تواتر سے اور اتنی ڈٹائی سے میں نے کبھی کسی کو جھوٹ بولتے نہیں بلکل ٹھیک چاہی سب میرے سننے میں آیا ہے کہ آپ نیکسٹ جو الیکشن ہے یہاں سے وہ آپ سینٹ میں جا رہے ہیں یہاں سے الیکشن جو ہے وہ ایم این اے کا نئی لڑ رہے کیا اس میں سچ ہے نہیں نہیں یہ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے کیوں پلاننگ ہے کوئی ایک پلاننگ ہے وہ مختلف میرے بارے میں مختلف باتیں کرتے رہے ہیں یہ میں نے کوئی دوسری تھی سنے آدمی ہے ایک یہ بھی ہے میں کیوں جاؤں سینٹ سینٹ میں اگر میں نے جانا ہے تو میں کسور کوئی اپنے حلقہ کو کیوں چھوڑ کے جاؤں گا یہ فیصلہ میرے والا جو ہے یہ بلاول صاحب نے کرنا بلاول صاحب مجھے کہیں گے جو کہیں گے وہ میں اچھا وہ اگر آپ کے چھوڑتے ہیں کہ چوئی سب آپ دونوں میں سے کون سا فیصلہ کریں گے سینٹ میں جائیں گے یا پارلیمنٹ میں جائیں گے یا الیکشن لڑیں گے تو آپ کون سا میں تو ایم اے کا الیکشن لڑوں گا میں تو کسی بھی صورت میں میں نے لڑنا ہے بلاول صاحب کا میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے کام پہ جہاں پہ play is the team leader اور فیصلے سارے وہ کر رہے ہیں میرا فیصلہ بھی انہوں نے کیا بلکل ٹھیک ہے چوئی صاحب مجھے بریک پہ جانا یہاں پہ بریک کے بعد میں جب دوبارہ واپس آؤں گا تو ہم کسور آپ کے ہلکے کی بات ہوگی کسور سٹی کی بات ہوگی کو ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک شورٹ کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین چوئی منظور صاحب بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنی پارٹی کا دفاع کر رہے ہیں اور جو منصوبہ جات انہوں نے یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں قصور میں بہت ترقی ہوئی اور اس کے بعد اگر ہوئی ہے تو کاف لیگ کے دور میں یہاں پہ ترقی ہوئی یہ سچ ہے یہ کڑوا ہے سچ ہے چاہے نون لیگ والوں کو پیپلز پارٹی والوں کو کسی کو برا لگے لیکن پیپلز پارٹی کے بعد اگر قصور میں کسی نے کام کوئی ہے تو وہ کاف لیگ ہے اس پہ بہت سارے نون لیگی وہ میرے اوپر اعتراضات بھی کرتے میرا حالہ کہ کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ پیپلز پارٹی سے کہ ایک صحافی کا کسی سے کیا تعلق ہو سکتا اس کا تو عوام سے پیورلی تعلق ہوتا ہے چوہے سب پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب کے اندر اس وقت آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو سیچوئیشن ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دور میں پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی سپیشلی دیکھئے ہم جہاں پہ گئے ہیں نیچے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے فرینڈلی اپوزیشن یہ ہم پہ الزام لگتے ہیں لیکن اب جب سے بلاول صاحب نے ٹیک آور کیا ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے اور میں سمپل پھر کبھی اس پہ لمبی بات کریں دیکھئے آج کل چونکہ کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں باتیں ہوتی ہیں پولیڈکس کی ٹرمنالوجی میں نہیں تو بڑا بیٹسمن وہی ہوتا ہے جو بیڈ پیش سے نکل کر پھر واپس اپنی فارم میں آئے اور یہ ٹائم ہم پہ پہلی بار نہیں آیا جب بٹو صاحب کو قتل کیا گیا کہا گیا پیپس پارٹی ختم ہوگی ہم پھر واپس آئے لیکن جب واپس آئے تو اس سے زیادہ زورت جب وہ موطرمہ شہید ہوئیں تو پھر کہا گیا جب موطرمہ کو پہلی بار نکالا گیا کہا گیا ختم ہوگی جب دوسری بار نکالا گیا کہا گیا ختم ہوگی پھر جب موطرمہ ایگزائل میں چلی گی تو کہا گیا پیپس پارٹی ختم ہوگی اور پھر جب موطرمہ شہید کیا گیا موطرمہ کو پھر کہا گیا ختم ہوگی ہم ہر بار واپس آئے اب بھی میں آپ کو ایک بات واضح طور پر بتا دوں کہ اس ملک کے مستقبل کا جو لیڈر ہے جس کے اندر انٹلیکٹ ہے جس کے اندر کمیٹمنٹ ہے جس کے اندر جذبہ ہے وہ صرف بلاول بھٹو اچھا میں بلاول بھٹو صاحب کے اگر بات کروں چنیوٹ کے اندر سلاب آتا ہے وہ اندر ایک بڑے لاد پیار کا پلا ہوا بیٹا جو ساری زندگی باہر رہا بہترمہ کے دور میں وہ آکے پانی کے اندر چلا جاتا ہے وہاں سے جا کے خواتین کو سینے سے لگاتا ہے لیکن وہ جو رسپانس ملنا چاہیے تھا پنجاب سے وہ بلاول بھٹو صاحب کو اتنا کچھ کرنے کے باوجود کیوں نہیں ملنا یعنی give us one or two months ہم آپ کو دکھا دیں دیکھئے پہلی بات ہمارا چنیوٹ کا جلسہ ایک بہت important جلسہ فتح جنگ سائیوال ابی ملتان کا اب question ہمارے سامنے ہے بلاول صاحب کے سامنے نہیں ہے کہ اس حمایت کو ہم نے vote میں تبدیل کیسے کرنا ہے this is the question very simple within two words وہ ہمارا کام ہے دیجئے ہمیں دو بند اور چونکہ پاکستان کی سیاست میں میں آپ کو یہ بھی کہتا چلو کہ یہ جو مہینہ اس وقت چڑھا ہے یہ بڑا ہے اچھا یہ جو پارٹیوں میں دیکھیں میں تو ایک چیز جو اس صاحب ہمیشہ سے کہتا ہوں پتہ نہیں اب ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں کہ نون لیگ کے اوپر بھی پہلے زیر اطاب آئی یہی ہوا کہ جب وہ باہر گئے وہ جس طریقے سے بھی گئے وہ آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے ناظرین کو پتا ہے وہ کس طریقے سے گئے تو یہی تھا کہ نون لیگ بھی ختم ہو جائے گی لیکن وہ واپس آئے پنجاب میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی فیڈرم نے پیوز پارٹی کی حکومت بنی پھر دوبارہ وہ فیڈرم میں چلے گئے اب پھر وہ زیر اطاب ہیں لیکن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جس طرح کاف لیگ آئی کاف لیگ نے ادھر سے کوئی پیوز پارٹی سے توڑے کوئی نون لیگ سے توڑے کوئی ایک جماعت بن گی میں پتہ نہیں غلط ہوں یا صحیح ہوں میری ایک وہ ایک سکس سنٹ جو کہتی ہے کہ پی ٹی ای جو ہے وہ کاف لیگ ہے اور جماعتیں دو ہی ہیں یہاں پہ نیشنل جو ہے وہ ایک پیوز پارٹی ہے ایک نون لیگ ہے یہ آپ اس پر تھوڑا سا بتا رہے کیونکہ آپ بہتر سمیتی ہے یہ بات آپ کا انیلسس ٹھیک ہے جو ایسی جماعتیں میں تو بڑا کھل کے کہتا ہوں کہ ایسی جماعتیں آتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں محمد خان جو نیجو آئے چلے گئے پھر کاف لیگ آئی چلے گئی کنونشن لیگ آئی چلے گئی پاکستان کی تاریخ تو یہی ہے تو یہ جو لوگ جن کو بنایا جاتا ہے جو لے کر آتے ہیں وہ پھر ان کو ہوا برتے ہیں لیکن ایکچلی وہ انہیں پتا تو نہیں ہوتا وہ پھر ایسی جیسے تیزی کے ساتھ آتی ہیں اچھا اس میں شاہ ممود قریشی صاحب وہ وزیر خارجہ رہے لیکن وہ اسی دور میں جب حکومت تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے وہ تو خیر لوگ سامنے رکھا اس کے بعد جب پورا دور پورا پیپلز پارٹی کا ٹنیور جو ہے فردوس آشک آوان صاحبہ نے انجوائے کیا کوئی شک نہیں جتنی اس کو عزت بخشی پیپلز پارٹی نے شاہد وہ پی ٹی اے میں آج تک وہ کیوں چھوڑ کے گئے سارے لوگ وہ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں اقتدار کے لیے ان میں سے ابھی تک مجھے نہیں لگا کہ کوئی پیپلز پارٹی کا جینورن بندا گیا ہے نام لیں آپ میں بتا دوں گا یہ دوزار آٹھ میں کیوں قریشی صاحب تو رہے ہیں نا قریشی صاحب نہیں پرانے ہیں ان کے والا صاحب زیاو لگ کے گورنٹ تھے سو میں ابھی تو خیر رہے ہیں دکس صاحبہ نے سیاہدہم کا آج پیپلز پارٹیز کیا تھا ان کے اندر بھی بہت سارے وزیر خارجہ ہیں بیٹھے صاحب کا سزار آصف صاحب دیکھ رہی ہے لیکن دیکھیں جو اصل ایشو ہے میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا وہ بندہ جس نے پولٹیکس پیپلز پارٹی سے سٹارٹ کی ہو ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہے بلکل صحیح اچھا میں پی ٹی آئی کے یہاں پہ کرنل ریٹائیڈ ہاشم ان کے والا صاحب رہے میں اس دن گیا وطہ پروگرام کیا ان کے ساتھ وہ آج بھی اس دور کو چاہے وہ ازاد ہیں پی ٹی آئی میں یا جہاں پہ بھی ہیں لیکن وہ آج بھی کہتے ہیں کہ محترمہ کا دور جو ہے وہ بہترین دور تھا تو کیا ریزن ہے کہ محترمہ کو تو وہ لوگ دیکھیں میں اس دن بیٹھا ہوا تھا ایک کسی پروگرام میں ہو رہا تھا یہ ہیپی نیوئر کے اوپر وہاں پہ ایک سینیر تجیزہ کار تھی ڈاکٹر صاحبہ وہ کہہ رہی تھی جی کہ بینظیر صاحبہ بھٹو صاحب تو بہت بڑے لیڈر تھے لیکن بھٹو صاحب کے بعد وہ کہتے یہ ایک سوچ ہے کہ محترمہ ان سے بڑی لیڈر بن چکی تھی تو جب محترمہ بن چکی تھی تو آج دیکھیں بیٹا ان کا پھر پنجاب کے اندر یہ علمیہ ہے صرف پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا علمیہ ہے آج دیکھیں ہاورڈ کے اندر ایک شاید آپ کے لیے یہ بھی خبر ہو کہ ہاورڈ یونیویسٹی میں محترمہ کے اوپر ایک فیلوشپ قائم کی گئی اس میں محترمہ کو بطور مضمون پڑھایا جائے گا یہ کتنی بڑی بات ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں پورے ایشیا کے لیے کتنی بڑی بات ہے محترمہ کی ریکنسیلیشن پالیسی پڑھائی جائے گی محترمہ کا جنڈر کے اوپر جو کام ہے وہ پڑھایا جائے گا محترمہ کا جو رورل ایک دمن کے لیے کام ہے وہ پڑھایا جائے گا سو یہ ساری چیزیں ہیں پاکستان کی بدقسمتی ہے اور بی بی کا بیٹا اگر آپ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بلاول خوش قسمت ہے اس کو اتنے انکلوں نے تینے چھیڑا جتنے بھی کچھ ایسے یہ ایکزیکٹلی ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا چونی صاحب جب گورنمنٹ پیپرز پارٹی کی آئی کافلی کا دور گیا مشرف کہہ لیں کافلی کا تو دور نہ کہیں ایک ڈکٹیٹر کا دور گیا اس وقت آپ کے ملک میں بجلی موجود تھی ایک گھنٹہ لوٹ شیڈنگ تھی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم تھی جو آپ کا ڈالر کا ریٹ ہے وہ 58 60 کے لگ بگ تھا پھر کیا ایسا ہوا کیا وہ ملک کے اندر کچھ کر کے گئے میرے ناظرین کو بتا دیں کہ پیپرز پارٹی کے دور میں یکدم لوٹ شیڈنگ بھی بڑھ گی ڈالر کی قیمت بھی جو ہے وہ آپ چلی گئی اس کے بعد جو ہے پٹرول جو ہے گیس جو ہے ہر چیز کی لوٹ شیڈنگ کیا ریزن تھی دیکھیں دنیا کے اندر ایک ایک چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ گندم پاکستان میں کمی ہو جائے گی آپ منگوا سکتے ہیں تیل کی کمی ہو جائے گی منگوا سکتے ہیں چینی کی کمی ہوگی منگوا سکتے ہیں ڈالوں کی کمی ہوگی بجلی تو آپ نے پیدا کرتے اس کے لیے شارٹس جو ہے وہ تین سال چاہیے اور تین سے پانچ سال دس سال پھر آگے پروجیکٹس ہیں جتنے چاہیے اب اس دور میں نہیں لگے تو ہم نے آ کر کوشش کی ہمارے سارا کچھ آ کر افتخار چودری نے روک دیا اور اصل میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس ملک میں اگر ذمہ دار ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے وہ کیسے جب مہترمہ نے معایدے کیے تھے مہترمہ کے دور سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بہت لوڈ شیڈنگ مہترمہ نے تین سال کے اندر نہ صرف لوڈ شیڈنگ ختم کی بلکہ زائد پیداوار پیوز پارٹی کے دور میں مہترمہ کے دور میں گاؤں گاؤں میں بجلی گئی تھی سائد پیداوار کی اور پچیس ہزار میگا وارٹ کے معایدے میاں نواز شریف نے کینسل کیے تھے جس وقت انڈیا ہم سے وہ ساری بجلی خریدنے کے لیے پیار تھا ہم سستی پیدا کر کے انڈیا کو مہنگی بجلی دیتے بلکل صحیح سو اس نے آ کر وہ سارے کینسل کر دی اس کے بعد آج تک دیکھے اس نے ایک ایم ڈی کو جیل میں ڈالا تھا آج تک بجلی پیدا ہے اچھا اس پہ اس سے یہ ہے کہ سندھ کے اندر تو فعل ہے آپ کی جماعت میں کے پی کے بات کروں تو وہاں پہ بھی پنجاب سے بہتر ہے تو پنجاب کے اندر ظاہر آپ پنجاب میں رہتے ہیں میں کہوں کہ پیپلز پارٹی میں میں ویڈ کی ہڈی کا کردار آپ کرتے ہیں تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا ایفرٹس کر رہے ہیں آنے والے دور میں یہ الیکشن جو آ رہے ہیں پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی میں کہ میں آپ کو ایک سادہ بات بتاؤ پیپلز پارٹی کو اور بلاول صاحب کو یہ جوڑ توڑ کی پولٹیکس اور امیدواروں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہے بڑا سمپل ہے اپنا پروگرام دے وہ بتائے بات کرے لوگ ظلفکار علی بھٹو کے نواسے کو اور مدرمہ بینزیر بھٹو کے بیٹے کو سننا چاہتے ہیں کہ وہ کسانوں کے لیے کیا کہتا ہے کیا کمیٹمنٹ کرتا ہے کسانوں کے ساتھ اس ملک کے مزدوروں کے ساتھ اس ملک کے طالب علموں نوجوانوں ہاریوں غریبوں اقلیتوں خواتین کے لیے کیا بات کرتا ہے وہ ایک بات کریں اور اس کے بعد دیکھیں رسپونس آئے گا جس طرح سے آنا چاہی صاحب پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے لیکن ایک آخری سوال آپ سے کہ زرداری صاحب کے دور میں پاکستان پیپلس پارٹی کے دور میں تو یہ کہا جاتا رہا کہ زرداری صاحب میسٹر ٹین پرسنٹ ہے وہ کمیشن لیتے ہیں یہ کہتے رہے کہ وہ سولہ پرسنٹ وہ ٹیکس لگا دیا موبائل کمپریوں نے وہ زرداری ٹیکس ہے وہ کہتے رہے گے یہ ساری چیزیں جو ہے جی وہ ڈاکٹر آسم کھا گیا وہ اس وقت سے لورڈ شیڈنگ ہوگی تو اب کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں یہ لوڈ شیڈنگ ہے یہ ایسے خوفناک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ کہا جاتا تھا چودہ روپے ٹیکس کرتا ہے موبائل پر وہ زرداری ٹیکس ہے اب بتائیں یہ اٹھائیس سے چوتیس روپے کٹ رہے کس کا ہے کہتے تھے چھ مہینے میں سال میں ڈیرھ سال میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے پانچ سال گزر گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نیچے بیٹھے تھے ہمیں اوپر آنا پڑا یہ پروگرام کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور پھر کہا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی جھوٹ بول رہے ہیں تیل کی قیمت آدھی رہ گی ہمارے سو ڈالر ایوریج تھا ان کا پچاس سے نیچے رہا ہے قیمت ڈبل کر دیا ہے بجلی کی تیل کی قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں ہر چیز بڑھائی ہے اگری کلچر سیکٹر تباہ کر دیا ہے میرے حال کے میرے شیئر کے اندر دو بڑے بزنس تھے ایک ٹینریز کا اور ایک پاور لومز کا دو مہوں بزنس تباہ کر دیا گئے ہیں آپ جا کر ٹینریز میں کسی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم فقیر ہو گئے ہیں اور میں نے کہا محاورہ تن بات کر رہے ہیں لیکن جب پتا چلا تو وہ واقعی فقیر جو پیچھلے چالیس تیس چالیس سال میں کمائیا تھا وہ سارا نکلی گئے پاور لومز جو ہے وہ چالیس سال پہ کلو مل رہی بلکل ٹھیک ہے چلی صاحب بہت شکریہ آپ کا تینکی ویری مچ یہ ناظرین یہ آپ گفت گسر رہے تھے مرکزی سیکٹری اطلاع پاکستان پیپلز پارٹی چوہگی مندود صاحب کی انہوں نے اپنے حلقے کے حوالے سے بھی بتایا کہ ان کے بارے میں جو افوائیں پھلا جا رہی ہیں وہ صرف افوائیں ہیں وہ صرف ایک پروپوگنڈہ ہے ان کے خلاف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور جب انہوں نے ملکی سطح پر بات کی تو انہوں نے وہاں بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بلاول بھٹو محترمہ کا بیٹا ہے زرداری صاحب کے بیٹے ہیں اور سب سے ذلفقار علی بھٹو جو بانی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کے نواسے ہیں اور ان کا بینیفٹ وہ ضرور لیں گے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی نون لیگ یا پی ٹی ای یا کوئی اور اس کے ساتھ ہی آگتا کے پروگرام شکایت سے اجازدوگر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ